کچھ سمجھنے کی کوشش کریں اور کریکشن کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کریں ہو سکتا ہے کہ ہمارا اٹھا ہوا قدم ہمارے بعد والوں کے لیے ایک اچھی راہ بن جائے اور اس پر چلنے کے بعد معاشرے کا بگاڑ بھی ختم ہو اور کسی حد تک ہماری زوال پذیر قوم ترقی کی شہرہ پر کامزل ہو سکے میرے پیارے آقا صلی اللہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں سب سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ ہم جس مدہب کے ماننے والے ہیں وہ مدہب زندگی گزارنے کے ہر اصول میں ہماری رہنمائی کرتا ہے ہمیں آوارہ نہیں چھوڑ دیا لاوارس نہیں چھوڑ دیا دولت کمانے سے لے کر دولت کے ذرائع تک کی رہنمائی فرمائی اور اس کے بعد اس دولت کے خرچ کرنے کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائی اسی طریقے سے آپ دیکھیں معاشرتی زندگی میں رشتہ داروں کا حق گھر والوں کا حق بچوں کا حق بیوی کا حق ماں باپ کا حق پڑوسیوں کا حق یہ ساری چیزیں اسلام نے ہمیں بتائیں اور اس میں رہنمائی فرمائی دنیا میں انسان خاص طور پر مسلمان ہر رکاعت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا اہدن السراط المستقیم ہم کو سیدھے راستے پر چلا سراط اللہ دین انعمت علیہم ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعم نازل ہوا اب یہی سے آپ سمجھیں کہ کیا کبھی ہم نے اس راستے کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے جو انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ انعام یافتہ بندیں جن کی زندگی جس طریقے سے گزرتی تھی اس راستے کے مطابق ان کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں کبھی ہم نے ان کی راہ تلاش کرنے کی کوشش کی نہیں نتیجتا مادی یلغار کی بنیاد پر ویشت کی فکر کی بنیاد پر ویشتن کلچر کی بنیاد پر الیکٹرونک اور پرینٹ میڈیا سے ملنے والی سوسائٹی اور نظریات کی بنیاد پر اور لیونگ اسٹانڈرڈ سے لے کر لائف اسٹائل ملنے کی بنیاد پر ہم اندھے مقلد بن کر اس کے پیچھے چل پڑے نتیجتا وہ راہیں ہم نے چھوڑ دی جو کامیابی کی راہیں تھی اور آج ہمارا حال پوری دنیا میں ایک فوٹبال کی گیند کی طرح ہے کہ دنیا کا ہر فرقہ دنیا کی ہر قوم دنیا کا ہر مذہب کا ماننے والا ہمیں کیک مار رہا ہے جس طریقے سے ایک فوٹبال کو دونوں ٹیمیں اور دونوں ٹیموں کے پلیر کیک مارتے ہیں ایسے یہ آج پوری دنیا میں ہماری سچویشن بن چکی ہے ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ کہاں کہاں ہماری مشٹیکس ہیں اور ان مشٹیکس کا کریکشن ہم کیسے کریں ذرا ہم دیکھیں وہ کون سی راہ ہم نے چھوڑ دی جس کی بنیاد پر آج ہم زوال پذیر ہوئے آج تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے آج بربادی کی راہ پر ہم چل پڑے میں آپ کو مستقبل کے حوالے سے درانہ نہیں چاہتا لیکن جن کی نظر عالمی حالات پر ہے وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آنے والے حالات کن چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہیں یہ نہ تصبر کیا جائے کہ آنے والے حالات اچھے ہوں گے نہیں اللہ کرے کہ اچھے ہو جائے لیکن جو انڈیکیشن ہیں جو سائنس ہیں وہ ساری چیزیں تو یہ بتا رہی ہیں کہ آنے والے دن پتہ نہیں کن مسائف کے استقبال کے لیے پوری دنیا کے انسانوں کو پرٹیکولر مسلم نہیں پوری دنیا کے انسانوں کو تیار رہنا پڑے گا لیکن ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ موجود ہے ہمارے پاس آج کے حالات سے بدترین حالات میں زندگی گزارنے والے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی زندگی کے نقوش موجود ہیں اور ساتھی ساتھ بدترین اور بہترین حالات کے اندر ہمیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے اس کی رہنمائی کے لیے ہمارے پاس قرآن موجود ہے لیکن ہم اس سے اقتصاب فیض نہیں کرتے ہم اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے ہمیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے